نشتر کالونی میں بیٹی کا قبضہ گروپ کے ہمراں ماہ پر تشدد کا معاملہ سابق وفاقے وزیر سپورٹس، سکافلت، یوٹھ اینڈ مائنورٹی آفیسر اور ٹوریزم ڈائریک سپرن کی بیٹی ہینا سپرن کہتی ہیں کہ میری والدہ نے سیکیورٹی گارڈ سے مل کر میرے ساتھ ظلم کیا ہے اسی پر ریپورٹ کر رہے ہیں سر فراز نشتر کالونی میں بیٹی کا قبضہ گروپ کے ہمراں ماہ پر تشدد کا معاملہ خاتون کی بیٹی ہینا کی تشدد کے الزامات کی تردید ہینا سپرین نے پریس کانفرنس میں کہا کہ میری والدہ نے گارڈ کے ساتھ مل کر مجھے دھکے مارے اور گارڈ نے میرے کپڑے پھاڑے پولیس کو شکایت درج کروائی گئی لیکن پولیس نے کاروائی نہیں کی ہینا سپرین نے بالد کے گھر رہائش پذیر ہونے مطلق کہا اس گھر میں میرا حصہ ہے اس لیے میں یہاں مقیم ہوں والد کے قتل ہونے کے بعد والدہ نے دوسری شادی کر لی اور جیلی کاغذات سے جائداد اپنے نام کروا لی والدہ جائداد فروخت کرنا چاہتی ہے مجھ سے گاڑی بھی واپس لے لی میرے خامد کو بھی دھمکیاں دی گئیں میرے ہزبن کو بہت زیادہ تھریٹ تھی کہ تم یہاں پہ آؤ میں نے کیمراز لگائے میں میں تمہاری فٹیج بناوں گی اور ساری دکھاؤں گی تمہارے ادارے میں تمہاری شکایت لگاؤں گی سرکاری افسر ہے میرے ہزبن نے کہا کہ میں تو ادھر نہیں آؤں گا تو پھر میں تمہارے کس کو بھیجوں ہینا سپرین بولی کہ بھائی امیر نے والدہ پر تشدد نہیں کیا صرف پیچھے ہٹایا باپ کے قاتلوں کو ماف کر دیا مجھ پر بھی کیس کی پیروی نہ کرنے کے لیے دباؤ ڈالا میں نے اپنی مدر کو کہا کہ مجھے انصاف چاہیے میرے باپ کا قتل ہوا ہے وہ ایک منسٹر تھا اور مجھے تو انصاف چاہیے تو میری مدر نے مجھے کہا کہ تمہاری اور میری جان کو خطر ہے تو تم ایسا کرو کیس جو ہے نا قاتلوں کو ماف کرو اور واپس لے لو میں نہیں مانی لیکن کیونکہ وہ میری ماں تھی اور میرے پاس سات اور کوئی نہیں تھا میں نے قاتلوں کو اپنی ماں کے کہنے پر ماف کیا ہینا سپرین کا مزید کہنا ہے کہ میری والدہ کو ایف آئی اے کے آفیسر رابن یامین کی جانب سے پشت پناہی حاصل ہے جبکہ پولیس نے ملزم نائم کو گرفتار کر لیا مرکزی ملزم آمیر گجر اور ہینا تحال ازاد کیمرامین ارسلان کے ساتھ سرفراز خان لاہور نیوز